السلام علیکم ہیلو اینڈ ویلکم مائی اردو ورڈ میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سیکسشن سرٹیفیکیٹ کی حوالے سے اہم سوالات کا جواب نادرہ کی لیٹس پالیسی کی مطابق دیا جائے گا ان میں سے بہت سے سوالات اس چینل کے کمنٹ سیکشن میں پوچھے گئے ہیں نادرہ کے تمام پروڈکس کی حوالے سے بہت سی ویڈیوز آلیڈی اس چینل پر موجود ہیں اور ان میں سے کچھ امپورٹن ویڈیوز کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے ویڈیو کو باقاتہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو اس چینل پر آنے والی ہر معلوماتی ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہے سیکسشن سرٹیفیکیٹ کیا ہے سیکسشن سرٹیفیکیٹ کو وراستی سرٹیفیکیٹ بھی کہتے ہیں سیکسشن سرٹیفیکیٹ مطوفی کے لیگل ہائرز کو ایشو کیا جاتا ہے تاکہ وہ مطوفی کے موووبل اور ایم موووبل ایسٹس کے مالک بن سکے ایم موووبل ایسٹس میں گھر پلوٹس اور شاپس وغیرہ شامل ہیں اور موووبل آئٹمز میں کیش، شیئرز، بانڈ وغیرہ شامل ہیں کوشن نمبر ٹو نادرہ کون کون سی پروپٹی کے لیے سیکسشن سرٹیفیکیٹ ایشو کرتا ہے نادرہ مووبل اور ایم مووبل دونوں ٹائپس کے ایسٹس کے لیے سیکسشن سرٹیفیکیٹ ایشو کرتا ہے مووبل ایسٹس کے لیے سیکسشن سرٹیفیکیٹ ایشو کیا جاتا ہے اور ایم مووبل ایسٹس کے لیے لیٹر آف ایڈمنسٹریشن ایشو کیا جاتا ہے کوشن نمبر ٹری سیکسیشن سرٹیفیکیٹ کے لیے آپ کہاں کہاں سے اپلائی کر سکتی ہیں سیکسیشن سرٹیفیکیٹ کے لیے فی الحال آپ اسلام آباد، سندھ، پنجاب، خیبر پختونخواہ میں موجود مخصوص نادرہ آفیس سے اپلائی کر سکتی ہیں سیکسیشن کے حوالے سے تمام نادرہ آفیس کی لوکیشن سیکسیشن کی ویب سائٹ میں موجود ہے اور ان کا لنک ڈسکپشن میں موجود ہے کوشن نمبر فور سیکسیشن سیٹیفیکٹ اپلائی کرنے کے لیے آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے سیکسیشن سیٹیفیکٹ اپلائی کرنے کے لیے آپ کو مطوفی کا کمپیٹرائز ڈیسٹ سیٹیفیکٹ جو کہ یونین کانسل یا کنٹومنٹ بورڈ سے ایشو ہوتا ہے وہ لانا ہوگا اس کے علاوہ فیملی ریجسٹریشن سیٹیفیکٹ جو کہ نادر ایشو کرتا ہے وہ آپ کو بنوانا ہوگا مطوفی کے نادر ایڈی کارٹ کی کینسلیشن کا سیٹیفیکٹ مطوفی کا نادر ایڈی کارٹ آپ کسی بھی نادر ایڈی کارٹ سے کینسل کروا سکتے ہیں اور یہ آن لائن بھی کینسل کرنے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ تمام لیگل ہائرز کی نادر ایڈی کارٹ کی کوپی بھی ریکوائیڈ ہے مووبل اور ایموبل ایسٹس کی ڈیٹیلز بھی ریکوائیڈ ہے اس کے علاوہ منیمم 50 روپیز والے سٹیم پیپر پر ایک ایفیڈ ایفیڈ بنوانا ہوگا جس کا فارمیٹ آپ کو نادر ایفیس میں مل جائے گا اور سکسیشن کی ویب سائٹ پر بھی اس کا فارمیٹ موجود ہے اس ایفیڈ ایفیڈ میں آپ کو تمام مووبل اور ایموبل ایسٹس کی ڈیٹیلز درج کرنی ہے اس کے علاوہ تمام لیگل ہائرز کے نام ان کا آئی ڈی کارڈ نمبر ان کا کانٹیک نمبر اور ان کے شیرز بھی درج کرنے ہوتے ہیں سکسیشن سیٹیفیکیٹ کے لیے کون کون اپلائی کر سکتا ہے سکسیشن سیٹیفیکیٹ کے لیے تمام لیگل ہائرز جن کی عمر 18 سال یا اس سے زائد ہے وہ سکسیشن سیٹیفیکیٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں سکسیشن سیٹیفیکیٹ کے لیے آپ ابراد میں موجود کسی نادر آفیس سے یا پھر آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں فیلحال سکسیشن سیٹیفیکیٹ کے لئے آپ صرف پاکستان میں موجود مقصود نادرہ آفیس سے ہی اپلائی کر سکتے ہیں کوشن نمبر سیبن سکسیشن سیٹیفیکیٹ کی فیز کتنی ہے اگر پروپٹی یا ایسٹس کی ویلیو ایک لاکھ سے کم ہے تو سکسیشن کی فیز دس ہزار روپے ہے اور اگر پروپٹی یا ایسٹس کی ویلیو دس لاکھ روپے سے زیادہ ہے تو پنجاب میں اس کی فیز بیس ہزار روپے ہے اور سندھ میں اس کی فیز بائیس ہزار روپے ہوگی کوشن نمبر ایٹ ڈوپلیکیٹ سکسیشن سیٹیفیکیٹ کی فیز کتنی ہے ڈوپلیکیٹ سکسیشن سیٹیفیکیٹ کی فیز پانچ ہزار روپے ہے کوشن نمبر نائن سکسیشن سیٹیفیکیٹ کے لئے سرچ سیٹیفیکیٹ کہاں سے بنتا ہے سکسیشن سیٹیفیکیٹ کے لیے سر سیٹیفیکیٹ ڈی سیو آفیس یا سٹی کورٹ سے ملتا ہے اگر پراپٹی بہت زیادہ پرانی ہے تو اس کا سر سیٹیفیکیٹ آپ کو سٹی کورٹ سے ایشو ہوتا ہے کوششن نمبر ٹین سکسیشن سیٹیفیکیٹ کی اپلیکیشن کن بجوہات پر ریجک کی جاتی ہے نمبر ون اگر لیگل ہیرز کی بائیومیٹک ویریفائی نہ ہو اور انکوائری کے باوجود بھی آثورٹی سیٹیسفائی نہ ہو تو ایپلیکیشن ریجیکٹ ہو جاتی ہے نمبر ٹو اگر سکسیشن سیٹیفیکیٹ کا کیس آلیڈی کورٹ میں پروسس میں ہو تو وہ کیس بھی آپ کا ریجیکٹ ہو جاتا ہے نمبر ٹری مطوفی کی پراپٹی اس جگہ پر موجود ہے جہاں نادر سکسیشن سیٹیفیکیٹ ایشو نہیں کرتا تو بھی آپ کی ایپلیکیشن ریجیکٹ ہو جائے گی مطوفی کے کسی بھی لیگل ہیرز کا نادرہ آئیڈی کارٹ ویریفیکیشن میں بلوک ہوگا تو بھی اس آپ کی سکسیشن کی ایپلیکیشن ریجیکٹ ہو جائے گی لیگل ہیرز میں کوئی بھی اگر اٹھارہ سال سے کم ہوا تو بھی نادرہ میں سکسیشن کی ایپلیکیشن ریجیکٹ ہو جائے گی نمبر سیون اگر لیگر ہائرز میں سے کسی ایک کا یا اس سے زائد کا دماغی توازن درست نہ ہو تو بھی آپ کی سیکسیشن کی اپلیکیشن نادرہ سے ریجیکٹ ہو جائے گی نمبر ایٹ اگر آپ کے پاس ایسٹس یا پراپٹی کے اوریجنل ڈاکومنٹس نہیں ہیں یا لاسٹ ہو گئے ہیں تب بھی آپ کی اپلیکیشن ڈیکلائن یا ریجیکٹ ہو جائے گی نمبر نائن مطوفی کے ایسٹس یا پراپٹی پر کوٹ کی طرف سے کوئی ڈسپیوٹ ہو تب بھی آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جائے گی کوشن نمبر الیون کیا سیکسیشن سیٹیفیکیٹ کو ویریفائی کر سکتے ہیں جی ہاں سیکسیشن سیٹیفیکیٹ کو آن لائن نادرہ کی آفیشل ویب سائٹ کے تھوہ ویریفائی کر سکتے ہیں اس کی ویریفیکیشن کی فیس 50 روپیز ہے کوشن نمبر ٹویلف نادرہ سیکسیشن سیٹیفیکیٹ کے حوالے سے جو ڈیکلائن سیٹیفیکیٹ ایشو کرتا ہے اس کی فیس کتنی ہے سیکسیشن سیٹیفیکیٹ کی ڈیکلائن کی فیس اماؤنٹ کے حساب سے چارج کی جاتی ہے مثال کے طور پر آپ نے سیکسیشن سیٹیفیکیٹ کے لیے 20,000 پے کیے ہیں تو ڈیکلائن سیٹیفیکیٹ کی فیس 15,000 روپے ہوگی اور اگر 10,000 روپے پے کیے ہیں تو ڈیکلائن سیٹیفیکیٹ کی فیس 5,000 روپے ہوگی اگر کانونی ورسہ CRC ہولڈر ہے یا پھر جووینائل کارڈ ہولڈر ہے یا پھر کوئی ذہنی معذور فرد ہے تو کیا وہ سیکسیشن سیٹیفیکیٹ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے جی نہیں سیکسیشن سیٹیفیکیٹ کے لیے صرف وہ لیگل ہائٹس اپلائی کر سکتا ہے جس کی عمر نادرہ کے ریکارڈ کے مطابق 18 سال ہو یا اس سے زائد ہو اور اس کا دماغی توازن درست ہو کوئشن نمبر 14 اگر کوئی لیگل ہائٹس ذہنی طور پر معذور ہے تو کیا اس کے بھیاب پر کوئی گارجن سیکسیشن سیٹیفیکیٹ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے نہیں ایسی صورت میں نادرہ ڈیکلائن سیٹیفیکیٹ ایشو کرتا ہے اور آپ کو کوٹ سے سیکسیشن سیٹیفیکیٹ کے لیے رابطہ کرنا پڑے گا کوشن نمبر 15 اگر کسی شخص کا پرانا آئی ڈی کارڈ بناوا ہے تو کیا وہ سیکسیشن سیٹیفیکیٹ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے نہیں ایسے کیس کو نادرہ ڈیکلائن سیٹیفیکیٹ ایشو کرتا ہے اور اسے سیکسیشن کے لیے کوٹ سے رابطہ کرنا پڑے گا کوشن نمبر 16 اگر کسی نے سیکسیشن سیٹیفیکیٹ حاصل کرنے کے لیے کوٹ سے اپلائی کیا ہے تو کیا وہ نادرہ سے بھی سیکسیشن سیٹیفیکیٹ حاصل کرنے کے لیے اپلائی کر سکتا ہے سکسیشن سیٹیفیکیٹ کے لیے جو کیس آلڈی کورٹ میں پینڈنگ ہے اس کے لیے نادر آفیس سے اپلائی نہیں کر سکتے کوشن نمبر سیونٹین اگر کسی نے کورٹ سے سکسیشن سیٹیفیکیٹ کے لیے اپلائی کیا تھا اور اس کا فیصلہ کورٹ کی طرف سے آلڈی ہو چکا ہے تو ایسے کیس کے لیے نادر آفیس سے سکسیشن سیٹیفیکیٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں نہیں ایسے کیس میں نادہ سیکسیشن سیٹیفیکیٹ پروسس نہیں کرتا کوشن نمبر 18 کیا تمام لیگل ہائرز کسی ایک لیگل ہائر کے حق میں سرنڈر کر کے اس کے ذریعے سیکسیشن سیٹیفیکیٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں نہیں اس طرح سے سیکسیشن سیٹیفیکیٹ کے لیے آپ اپلائی نہیں کر سکتے کوشن نمبر 19 اگر کوئی ایک یا دو قانونی بارث ابراد میں موجود ہے تو کیا سیکسیشن سیٹیفیکیٹ کی پروسسیں تب بھی ہو سکتی ہے یا نہیں جی ہاں ہو سکتی ہے جو لوگ ابراد میں موجود ہیں ان کے بائیومیٹک ویریفیکیشن آن لائن پارک ایڈنٹیٹی کی ویب سائٹ کے تو بھی کی جاتی ہے کوشن نمبر 20 سیکسیشن سیٹیفیکیٹ میں لیگل ہائرز میں سے کس کا کتنا حصہ ہے یہ انفارمیشن کیسے حاصل کر سکتے ہیں سیکسیشن سیٹیفیکیٹ میں لیگل ہائرز کے حصے کے حوالے سے کسی بھی ریلیجیس اسکولر سے رابطہ کر سکتے ہیں یا پھر اپنے فکر کے حساب سے اس کا حصہ درج کر سکتے ہیں کوشن نمبر 21 بیوہ پینشن کیس کے لیے سیکسیشن سیٹیفیکیٹ کس طرح سے اپلائی کر سکتی ہیں اور اس کی فیس کتنی ہوگی اس کے لیے سب سے پہلے مطوفی شخص کے دپارٹمنٹ یا اورگنائزیشن سے ایک لیٹر ریکوائیڈ ہوگا یہ لیٹر دپارٹمنٹ یا اورگنائزیشن کے لیٹر ہیڈ پر ہونا چاہیے جس میں مطوفی کی امپلائیمنٹ کی تفصیل درج ہونی چاہیے اور اس میں یہ بھی لکھا ہو کہ مطوفی کی منتلی پینشن کتنی ہے اور دپارٹمنٹ پینشن کے علاوہ اور کتنی رقم ادا کرے گا اس کے علاوہ سیکسیشن کی فیس دپارٹمنٹ یا پینشن سے ملنے والی رقم کے بنیاد پر کیلکلیٹ کی جائے گی کوشن نمبر 22 کیا آپ پاور آف اٹرنی کی بنیاد پر سیکسیشن سیٹیفیکیٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں نہیں پاور آف اٹرنی کی بنیاد پر آپ سیکسیشن سیٹیفیکیٹ کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے کوشن نمبر 23 کیا پی او سی ہولڈر سیکسیشن سیٹیفیکیٹ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے جی ہاں پی او سی ہولڈر بھی سیکسیشن سیٹیفیکیٹ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو سیکسیشن سٹیفیکیٹ کے حوالے سے نادرہ کی لیٹس پالیسی کے مطابق یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں مزید معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر آزر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ